آج جمعیت علماء اسلام نے کوئٹا میں ایک پاور شو کی ہے اور وہ پاور شو فلسطین کے عوام اور مضائمتی تنظیم حماد کے نام کی ہے اس پر اپنا تجزیہ رکھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنڈی کا بٹن دھوانا ہے اچھا جی آج انتیس اکتوبر ہے اور آج کے دن جمعیت علماء اسلام نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے ساڑھے نو بج رہے ہیں توڑی دیر پہلے جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ختم ہوا ہے اور اس جلسے میں جارہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنا ایک پاور شو کی ہے اور یہ جلسہ فلسطین کے عوام اور مضاعمتی تنظیم حماد کے نام پہ منصوب کی گئی ہے اور ذہرہ کہ اس جلسے میں ایک اظہار یکجیتی کی گئی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ بوری دبردست میں نے خیال میں ایک اقدام ہے اس سے پہلے پرشت نقوہ ملی عوامی نے کوئٹہ میں بھی ایک جلسہ رکھا تھا میزہ چوک پہ لیکن پشتنخواہ کے جلسے میں اور جمعیت کے جلسے میں زمین آسمان کا فرق تھا جمعیت کے جلسے میں افراد زیادہ تھے لوگ زیادہ آئے تھے خرچہ زیادہ ہوا تھا اور اس کی تشریر زیادہ ہوئی تھی اور بہت کچھ ہوا تھا اس میں جبکہ پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے جلسے میں اتنی کوئی تشریر نہیں تھی کوئی سائن بورڈ نہیں لگا تھا کوئی پہلے سے کمپین بھی نہیں چلائے گیا تھا بس ایک دو دن پہلے اعلان کیا گیا اس کے بعد جلسہ کیا گیا عمومی طور پر بلشتان میں یا کوہٹا میں کشمیریوں کے حق میں جماع اسلامی نے بھی اتجاجی ریلی نکالے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے تنظیموں نے بھی کی ہیں ایک ہزاری حقیقتی کے طور پر چلیں آج یہ ایک چیز جو میں مجھے کلک کر گیا جو آج پورا دن میں کوئیٹا میں گرشتہ آج نہیں بلکہ گرشتہ تین چار دن یا ہفتے سے کوئیٹا کے سڑکوں پہ مجھے جمعیت علماء اسلام کے ہر چورائے پر بڑے بڑے سینڈ بورڈ نظر آئے اور ان سینڈ بورڈ کی اگر آپ تخمینہ لگائے ہیں اور تقریبا کوئیٹا کا کوئی ایسا چورہ کوئی ایسا راؤنڈ آباوٹ کوئی ایسا مشہور شائرہ نہیں بچا ہوگا جس میں سینڈ بورڈ نہ لگے ہوں جس میں بڑے بڑے فوٹو جمعیت علماء اسلام کے لیڈرشپ کی اور جن کے جانب سے لگائے گئے ہوں ان کے فوٹو اس میں لگے ہوئے تھے آج بھی پورا دیر میں گھنگتا رہا جلسہ بھی کافی بڑا تھا جیسے میں نے کہا کافی بڑا مطلب یہ کہ کوئیٹا شہر جب پندرہ سولہ ہزار لوگ شاید اس میں شریک ہوئے تھے اور پورا ملوستان اسپیشلی پشتون علاقوں سے زیادہ لوگ آئے تھے بلوچ علاقوں سے شاید دوڑا سا کم آئے ہوں گے لیکن جلسہ پندرہ سولہ ہزار کا مجمع اکٹا کرنا اور جمعیت علماء اسلام جیسے پارٹی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جس طرح کی تشہیر کی گئی تھی جس طرح کے ایک کمپین سمجھیں کے چلائی گئی تھی تو اس کے لیے میرا اندازہ تھا جب جلسہ ہونے سے پہلے ایک دن قبل تک میرا اندازہ تھا کہ شاید جمعیت علماء اسلام کوئی کوئیٹا میں پچھا ساٹھ ہزار لوگ جمع کر پائے گا اور پچھا ساٹھ ہزار لوگ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے لیے مختلف علاقوں سے لانا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا نہ صرف یہ بلکہ جمعیت علماء اسلام کا پسلے عدوار میں جب انہوں نے شہرہ ضرورن پہ جہاں پہ رینڈزون کہلاتا شروع ہوتا ہے ہاکی گرون کے ساتھ شہرہ ضرورن ہے یہاں سے اور ساتھ میں کلون روٹ یہ ایک ٹیم پہ جلسہ ہوتا تھا تو یہاں پہ کچھا کچھ لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ بہت بڑا پاور شو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سے پہلے ہوتا رہا ہے تو آج بھی اسپیکٹیشن یہی تھی کیونکہ پہلے جو مطلع دی گئی تھی صحافیوں کو اس میں کہا گیا تھا کہ جی اسی جگہ پہ شہرہ ضرورن پہ اور ساتھ میں ہاکی گرون بھی ہے یہاں پہ جلسہ کیا جائے گا لیکن اس کے بعد وہ جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا اس کو عجیب سی ڈی اے فربال گرون میں اس کو شفٹ کر دیا گیا اور ادھر جا رہا ہے کہ اس کا جو گرون کی جس کیپیسٹی ہے اس میں بارہ سے پندرہ ہزار لوگ آئی آ سکتے ہیں جس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہیں تو انداز آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ بالکل رفلی آپ اس کو جو ہے کلکولیٹ کر لیں حساب لگا لیں تو آپ کو تقریب پندرہ ہزار کے قریب آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ اس میں بندے آئے تھے لیکن یہ سین بورٹس میں جتنا خرچہ جمعیت علمہ السلام نے کیا ہے یقین مانے کیونکہ اس سے پہلے کئی مقامات پہ ہمیں نظر جیسے گوہدر جیسے علاقوں میں جمعیت علمہ السلام نے کیمپس لگائے وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے چندہ مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا رہا تھا تو وہ کوئیٹا جیسے بڑے شہروں میں یا باقی شہروں میں ہمیں نظر نہیں آیا اس طرح کا چندہ مہم یہ نہیں بتا کہ وہ تنظیمی ایک فیصلہ تھا جمعیت علمہ السلام کا مرکزی تنظیم کے جانب سے کوئی فیصلہ کیا گیا تھا یا وہ چندہ مہم جو شروع ہوئی تھی چند علاقوں میں اکہ دکہ علاقوں میں یا ان کے جو ہے مقامی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ہوا تھا یہ میرے پاس اس کا نارج نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنا خرچہ جمعیت علمہ السلام نے بڑے بڑے سینڈ بورڈ اور فوٹو منظر کے لیے کروایا گیا تھا ایک منظر کشی تھی نا فوٹو کے بڑے بڑے سینڈ بورڈ میں بڑے بڑے مولانا صاحب کے اور ان کے باقی سیکنڈ لیڈرشپ کی پھر اس سے جو ہے تیسرے درجے کے لیڈرشپ کی ان کی بھی تشیر ہو گئی نا مولانا صاحب کے ساتھ جرسے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہوئی ہے لاکو میں یہ لاکو میں میں کہہ سکتا ہوں کہ روڑوں میں اگر نہیں تو لاکو میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنے بڑے خرچے کی ہیں جمعیت علمہ السلام نے اور یہ بھی ظاہرے غرصے میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے جیسے لوگوں کو کہ جمعیت علمہ السلام کے پاس سرمایہ دار طبقے کا کوئی ملعب کمی نہیں ہے ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کہیں پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی بندے نے کہا شاید علم کا تعلور جمعیت علمہ السلام سے تھا ہاں یہ تب کی بات ہے جب انہوں نے اپنا کوئی سلور جبلی بنائیتا یا گولڈر جبلی بنائیتی یا نہیں سل سالہ تقریبات بنائیتی پشاور میں آج سے کوئی پانچ سال پہلے جمعیت علمہ السلام نے ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا گپ شپ ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کتنا خرچہ ہو سکتا تھا جمعیت علمہ السلام کا اور یہ پیسے کیسے پورا جمعیت نے کس طرح پوری کی ہوں گے ایک بندے نے کہا کہ وہ جلسہ ہے سر سارا تقریبات کا تو اس میں دو تین بندے پورا جلسہ اس کے ٹرانسپورٹ کا خرچہ کارے پینے کا خرچہ باقی دارے کے ٹینشن کرسیاں شرسیاں جو بھی ہے اس کا خرچہ دو بندے ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ رہے ہیں کہ جمعیت علمہ السلام کے پاس سرمایہ دار لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے پھر سرمایہ دو قسم کے جمعیت کے پاس ایک وہ لوگ ہیں جو بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں چمند سے دوسرا یہ ہے کہ جمعیت علمہ السلام گزشتہ پچیس تیس سالوں سے ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے تو سوائے جام کمال خان کے دور میں اور اس سے پہلے ڈاٹر مالک کے دور میں وہ اپوزیشن میں رہتے ہیں ادر وائز وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں پورا یہ دوہزار سے اگل آپ لگا لے نا سن دوہزار بلکہ نوے سے آپ لگا لے سن نوے سے دوہزار ٹریس تک شاید پانچ سال یا چھ سال کے لیے وہ اپوزیشن میں رہے ہیں ادر وائز وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں ظاہرے کہ جو پارٹی اقتدار میں رہتی ہے تو اس کے پاس پیسے کے لئے ریل پیل بھی رہتی ہے اور وہ جو لائف اسٹائر ہے جو جو وزیر رہ چکے ہیں مولانا حضرت ان کے لائف اسٹائر میں بھی ظاہرے کافی تبدیلی آئی ہے شاید بہت کم ایسے جمعیت علماء اسلام کے سابق ایم پی ایز یا منسٹر رہے ہوں گے جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہو یا وہ گزارہ ٹیپ ان کا جو ہے وہ زندگی وہ ان کے زندگی بھی لش پش ٹیپ کی ہے اور ساتھ میں ان کے سرمایہ دار لوگ ہیں اب یہ ایک تو یہ سائن بوٹس کا خرچہ دوسری طرف اتنا بڑا بڑی پارٹی کہ اتنے بڑے سرمایہ دار لوگ اب تک مجھے کوئی اطلاع ایسی کوئی نہیں ملی ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کوئی امدادی کوئی امدادی اشیاء وہ فلسطینیوں کے لیے اس نے روانہ کر دی گئی ہو یا میرے نظر میں نہیں گزری ہے اگر ہوتا تو شاید کہ میرے نظر میں بھی گزر جاتا جب ایک جلسے کے لیے اتنا کمپینچ چل سکتی ہے اور ہر ایک کوئٹہ کے ہر ایک شہری کو پتا تھا کہ آج کا جلسہ ہونا ہے جب اگر اس طرح کا کوئی امدادی کام ہوتا فلسطینیوں کے لیے تو لا محالہ ہم تک خبر بھی پہنچ ہی جاتی یہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے تاہم اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی ان کے پاس بھی سرمایہ ٹک ٹاک ہے لیکن جمعیت علماء اسلام چونکہ بڑی جماعت ہے اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے یہ ضرور ہم نے سنایا ہے کہ جماعت اسلامی کے جو رضاکار ہیں ان کا ایک رفائی ادارہ الخدمت کے نام سے بھی ہے بہت سے وہ ادارے وہ چلاتے رہتے ہیں الخدمت کی جانب سے شاید اشیاء خردنش میڈیسن وغیرہ وہ مصر کے رستے انہوں نے فلسطین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ابھی یہ نہیں معلوم کہ وہ سامان پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا ہے ذہا کہ اس کے لئے بھی ایک پروسس چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پر ریڈ کریسنٹ کو ہی میرے خیال میں ایکسس کی دی جا رہی ہے فلسطین میں تو ان کے ذریعے وہ لوگ انہوں نے اپنا سامان بجوا دیئے برحال مصر تک یہ سامان پہنچا دی گئی ہے ایک مذہبی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں جو عموماً بہت کم مارجن میں اسمبلی میں موجود رہتی ہے کم مارجن میں جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہے اور کم مارجن میں ان کا کوئی ایم پی اے منسٹر کے پی کے میں ہوا ہے لیکن بلشتہ میں تو اس کا کوئی ریکارڈی نہیں ہے پنجاب میں سندھ میں کے پی کے میں یا مرکز میں ان کا راہ ہے جماعت اسلامی کا سرمایہ ادار جو طبقہ ہے وہ ایک بڑا لکھا بہت بڑا بزنس کمیونیٹی ایک بڑی تعداد میں بیرونی ملک اندرونی ملک ایک موجود ہے اور ایک شمپتی بھی جماعت اسلامی کا ہے تو وہ لگے وہ فلاہی دارے بھی چلا رہے ہیں وہ اسکول کالجز بھی چلا رہے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں خدمت بہت بہت سارے چیزیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کانا بھی کلاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں اس کی بنسبت جمعی علماء اسلام کے پاس ایسا کوئی رفاعی دارہ ہے نہ وہ رفاعی کام کرتے ہیں اور پارٹی سب سے بڑی ہے ایسا بی جماعت تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا خرچہ یہ جو کیا کہتے ہیں اندرون میں نمود و نماش کے لیے ایک جرسے کے لیے کیا گیا جتنا خرچہ کروایا گیا اس وقت فلسطین کے بچوں کو فلسطین کے عورتوں کو فلسطین کے لوگوں کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے خورا کی مد میں میڈیسن کی مد میں ہر مد میں ایک ایک پائی تو ایک ایک پائی بچا کے میرے خیال میں جمعی علماء اسلام کو فلسطین تک اشیاء خرد و نوش باقی ضروریات کی اشیاء اور میڈیسن وہ پہنچانے چاہیے تھے جرسے تو ویسے ہی ہونا تھا اتاری اکجیتی کے لیے جرسے کیا بڑا زبردست کی ہے جلد سے بغیر مولانا صاحب آ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی درچہ ہے بس حالانکہ جمعی علماء اسلام نے اپنا ایک سوشل میڈیا گروپ بھی بنایتا ہے سوالے سے سوشل میڈیا میں خبریں بڑے تیزی سے پھیلتی ہیں آپ کا میسیج بڑا جلدی کنوے بھی ہوتا ہے یہ جو پرانے دور کے بڑے بڑے سینڈ بورڈ لگا دو یہ کر دو یہ سب نمائش کے لیے ہوتی ہے یہ تشیر کے لیے نہیں ہوتی ہے اگر ہے ایک فیکٹر ہے تشیر کا لیکن اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا یہ تشیر ہے یہ تو پرانے دور میں ہوتے تھے نہ کہ جی کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا کوئی خبریں تیزی سے نہیں یا تو اخبارات آپ کا ذریعہ ہوتا تھا تشیر کا یا آپ جا کے سینڈ بورڈ وغیر لگا دیتے سڑکوں کرتا کہ آتے جاتے لوگوں کو پتا چلے یہ جو ہوا ہے میرے خیال میں یہ فضول خرچی ہے اسلام میں بھی اور شریعت میں بھی فضول خرچی کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے اور جمعیتما اسلام نے جب بھی ایسا کوئی پروگرام کی ہے اس میں اس طرح کی تشیر باری بر کم اخراجات کر کے اس طرح کی تشیر ہونے کی ہیں تو گزارش ہے گزارش میری طرف سے میں ایک اپیل ہے جمعیت علماء اسلام کے ان سرمایہ داروں سے اور یہ بھی نہیں ہے لیکن دیکھ کس سرمایہ دار ہیں جمعیت علماء اسلام والوں کے پاس غریب طبقہ جو ہے کارکم بھی موجود اس کا جو کارکم طبقہ ہے نا نائنٹی فائی پرسنٹ وہ غریب ہوتے ہیں بچارے ان کے پاس کوئی سرماہ نہیں ہوتا کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہوتا ہے امامی تنخواہ لے رہی ہوتی ہیں مسجد میں جو ہے امامت کرتے ہیں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہیں پچانک فیصل لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ جو پانچ فیصل میں رفلی بتا رہا ہوں میرے پاس فگر ظاہرہ نہیں ہے جو پانچ فیصل سرمایہ دار ہیں وہ بہت زیادہ سرمایہ دار ہیں اگر وہ سرمایہ دار میرے خیال میں اگر آج وہ تہیہ کرنے کہ ہم نے فلسطینیوں کی امداد کرنی ہے ان کو امداد پہنچانا ہے وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے ذریعے فلسطین تک ہر وہ چیز پہنچا سکتے ہیں جو اس وقت فلسطین کی لوگوں کی ضرورت ہے جلسے جلوس تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بغیر تشیر کے بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کراؤڑ بھی آپ جمع کر سکتے ہیں بہرحال یہ ہمارے مولانا یا جمعیت علماء اسلام کے لیڈرشپ پہ مناثر ہے کہ وہ اپنا خرچہ پیسے کہاں لگانا چاہتی ہے لگا لیں ان کی مرضی ہے بہرحال جو مجھے کلک کر گیا آج کا دن جو میں نے فیل کیا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی تو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی